موسیقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے چند ساتھیوں کے ساتھ اور ساتھ رہا ختم ہو گیا تھا توشہ تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا وہ بکریاں چڑھا رہا ہے حضرت عمر نے اس سے کہا عربوں کا چونکہ یہ دستور تھا کہ وہ مہمان نوازی کے بہت عادی تھی حتیٰ کہ جنگل اور بیابان میں بھی اگر وہ بکریاں یا مک چلاتے ہو اور وہاں سے بھی کوئی مسافر گزرے تو مہمان نوازی کے طور پر وہ دھوپ پیش کرتے تھے ان جان مروں گا تو حضرت عمر نے ان سے اس نوجوان سے کہا کہ بھائی ہمارا دوشہ تتم ہو گیا ہے تم ایک بکری کا دودھ نکال کر ہمیں دے دو تو اس نوجوان نے کہا کہ دراصل میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں آپ کو دودھ بلا دوں آپ تمام ساتھیوں کو لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں میرے پاس امانت اگر میں نکال کر مالک کی اجازت کے بلے دے دوں آپ کو تو یہ امانت میں خیامت ہو جائے میں یہ نہیں کر سکا تو حضرت عمر نے اس کا امتحان لینے کے لئے کہا ہے کہ ایسا کرو کہ آپ اس میں سودا کر لیتے ہیں تم ایک بکری مجھے بیز دو میں قرید دوں گا تمہیں پیسہ مل جائے گا ہم کو جانور مل جائے گا ہم اس کا راستے بھر دودھ نکال کر پیئے گے اور مالک تو یہاں نہیں ہے مالک سے کہہ دے گا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا کہ فیاء عمیر البومنین آئین اللہ کہ عمیر البومنین مالک تو نہیں ہے لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے اللہ کہا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے مالک موجود نہیں ہے لیکن اللہ تو موجود ہے ہر جگہ اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر اللہ سے کیسے چھپا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نوجوان جب تک تجھ جیسا اللہ سے ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ایمان والا سرزمین کے اندر موجود رہے گا سرزمین پر موجود رہے گا اس وقت تک کسی مظلوم پر کوئی ظالم زور نہیں کر سکے یہی ہے پکہ مسلمان کہ جو بازار میں بھی مسلمان ہو مسجد میں بھی مسلمان ہو جنگل میں بھی کرا ہو تب بھی مسلمان ہو کہ معاملات بھی کر رہا ہے تب بھی سوچ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے معاشرات میں بھی ہے وہاں بھی حقوق کا خیال کرتا ہے کہ یہاں مجھے مرا اللہ دیکھ رہا ہے عبادات کا یہ نام صرف مسلمان نہیں ہے عبادات اور اعتقادات حقائط میں تو صرف پچیس کی سمیدین ہیں ہم اللہ کی بہتانیات کو مانتے ہیں ہم نماز کر لیتے ہیں روزیں رکھ لیتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں زداد ادا کر لیتے ہیں ان طرح کا تعلق عبادات سے ہیں لیکن معاشرات ہیں معاملات ہیں اخلاقیات ہیں لیت دیر ہیں خرید و فروت ہیں حمانت و دیانتداری ہیں اور اسی طرح سے لوگوں سے مینہ جونہ ہے نشدار عقصہ قارب کے حقوق ہیں والدین اور اولاد کے حقوق ہیں ہمارے بات کرنے کے طور طریق ہیں ہمارے ایک دوسروں کے ساتھ ملنے اور ملاقات کرنے کے طور طریق ہیں ہمارے اخلاقیات ہیں گردار دوار ہمارے ڈیچر ہماری پوری ایکٹیوٹیز کا نام اخلاقیات ہیں جس کے اندر پچھتر فیضت بھی نہیں ہے جسے امراض ہیں ان معاملات ہیں معاملات ہیں معاشرات ہیں میرچول ہیں لیندین ہیں خرید و فروت ہیں اللہ کے واسے ہم دین کے اس سب سے بڑے حصے پر بھی عمل پیرا ہو جائے ہیں خدر کی قسم اللہ برکتوں کو کئی نہیں جانے دیتا چھپک بھول کر برکت آئے گی بشر دیں گے مومن پورے طور سے مسلمان بن جائے پورے طور سے جب وہ بازار میں بھی مومن ہے وہ لیندین میں بھی مومن ہے ہمارے داری میں بھی مومن ہے گھر میں بھی مومن ہے یعنی اس کا حویہ مومنانہ ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جب وہ بیشتا ہے تو صحیح تول کر بیشتا ہے سمجھ لے رہیے کہ پکا مسلمان جب وہ خریدتا ہے تو بیچنے والے کے حقوق کو نہیں مارتا اسے کم نہیں دیتا زیادہ لے کر سمجھ لے رہیے کہ مسلمان اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے انگلیوں کو یوں اشارہ کر کے فرمایا تو وہ ہاتھ کی املیہ جیسے ملی ہاتھ کی دو املیت اس طرح ملی ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر بزنس میں جب دیامت کے دن حشر میں میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ایسی ہوگا یعنی براہ رفیت ہوگا تو دین کے ان پچھتر فیصد اس سے پر بھی ہمارا مکمل طور پر عمل ہو اللہ نے کیوں فرمایا مسلمان بن جاؤں انہیں طور پر جب ایمان لیا ہے تو مسلمان ہوگئے دنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں بکہ مسلمان کیوں مولو نماز پڑتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہے کہ جب یہ گیٹ کے باہر خدم نکاتا ہے تو کیا ٹھل ٹھلتا ہے کیا ٹھل آج ہم اور آپ کیا سمجھے پتے ہیں کسی کے ساتھ دھوکہ دے کر کسی کو چکمہ دے کر اس کا حضر کر جانا آج ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے ادھر بڑی عقل ہے اسے عمل نہیں کرتے ہیں یہ عقل نہیں ہے ایسا انسان شاپیر ہوتا ہے شاپیر اسے کہتے ہیں جو اپنے عقل کو کسی کو نقصان کرے کے لئے اس سے بات کرے عقل منت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے نقصان دوسروں کو بھی نہ دے اسے عقل منت کہتے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال اس طرح کرے کہ میرے اس کام سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچیں اور میرا بھی نفعہ ہو اسے عقل منت کہا جاتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا نفعہ ہو دوسرا گھڑی میں چلا جائے یہ شاپیر لگے بدماج کریں گے اسے عقل منت نہیں کہا جاتا ہم نے اسے ٹیلنٹ سکتے ہیں کہ وہ ٹیلنٹ کے پوری دجلنٹوں پہ میرا دلیا ہے شاپیرونے لگے عقل منت نہیں ہے وہ جب تک ہمارا اچھیسوں پر عباد نہ ہو جائے اس وقت تک مسلمان نہیں ہے یہ ہم نے اسے ٹیلنٹ کی سر میں کام پہنے یہ حکوم جنت میں چانے نہیں دیں گے یاد رکھ لینا چاہتا ہے ان دانت میں پوری زندہ کی نماز پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں ان پر اسلام اسی کا نام ہے کہ چھوٹ چرا نہ کرو why what how یہ سب نہ لگا ہو یہاں پر اللہ نے جو حکم دے یہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کا طریقہ ہے یہ یہ یہودیوں کا طریقہ اللہ کے حکم کے آگے چھوٹ چرا کرتا ہے کیوں؟ کیسا؟ کیا؟ یہ سب سوالہ کا حج مسلمان کرتا ہے اسی لئے آپ ان کا غلام من کر رہے ہیں اللہ حسول کی غلامیت سے ہی کر گیا اللہ ہم سب کی صحیح فاغت فرمائے حضرت سلیمہ حقیب لغمان حقیب بادشاہ کی غلام تھی تو بادشاہ نے اندر دیا ایک مرنبا کہ خربوزہ کٹو تو خربوزہ لائے خربوزہ ایک بھال ملتا ہے کہ بتا رہے آپ کو تو اس کی بولا کہ تو مجھے خربوزہ دیا اور حقیب لغمان اس کے پاس رہے ہیں بادشاہ کے پاس اس کے غلام تھے تو وہ ایک عاش نکال دا گیا وہ مزے لینے ترکھا رہے ہیں جب آخری عاش بچی ہو دھکڑا ہے جیسے ہی وہ بھی رہتا تو ہوتی ہے اتنا کڑوا کہا کہ لغمان پوری خربوزہ کو تو نے کھا لیا اتنا کڑوا خربوزہ اور ایک بھی شکایب اس سے نہیں کی ایک بار کہا نہیں کہ یہ کڑوا ہے کہا میرے آقا سندگی بھر آپ کی نعمت میں آپ کی رزق میں میں پڑا ہو اور اتنی اچھی اچھی نعمتیں آپ نے مجھے کھلائی اور میری سندگی بھر پرورش کی میری دیپالی کی اتنی اچھے اچھے نعمتوں کو استعمال چاہا کیا اگر آپ کے ہاتھ سے ایک ٹکڑا کڑوا خربوزہ اگر کھا لیا تو پھر زندگی بھار کی آپ کے احسانات پر دوئے لوگ نے پانی پیر دیا کیسے میں دیلا کروں وہ فانداری اسے کہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ زندگی بھر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے جہاں اللہ نے حکم دیا کہ اِن چیزوں کو میرے اشادات اور حکم کے مطابی کرو وہی اگر کھو پھیر دیتا ہے انسان اس سے بڑا دعا فرمان اور بے افاد والا بسلتا ہے پھر وہ مسلمان کیسے ہو تو مسلمان کا مطلب ہوئی ہے کہ جب بندہ کو اللہ نے حکم دیا بس بندہ اسے گھر گذرے جیسے حضرت عبراہیم نے کیا اور جیسے اس چروانے نے امیر المبینی کو مثال پیش کی اللہ کے خوف اور در کو مظاہرہ کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسا ایمان تعالی بنائے کہ اللہ تعالی ہم اسلام کے پاچوں حصے پر اللہ تعالی ہمیں پورے طور سے عمل کی توفیق نصیب کرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ